بلکل وہاں پر انتظامیہ کی رٹ جو ہے وہ قائم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے پارکنگ کے نام پر کیا صورتحال ہے اس سوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے مقصود الہی مقصود الہی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل اس وقت ہم لاری اڈا سمنیال پر موجود ہیں جہاں پہ بے شمار پلازے بنے ہوئے ہیں ان پلازوں کے نقشہ کے اندر بیسمنٹ میں گاڑیوں کی پارکنگ ہے موڈ سیکلوں کی پارکنگ ہے جبکہ ان پلازوں والوں نے دکانے بنا رکھی ہیں جو کہ انتہائی زیادہ مشکلات کا سامنہ ہے ٹریفک کے حوالے سے ٹریفک جو ہے ان پلازوں کی پارکنگ نہ ہو نہیں کی وجہ سے مین روڈ پر کھڑی ہوتی ہے جس سے ٹریفک جو ہے وہ اکثر اوقات بلاگ ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا چاہیں گے اس پارکنگ کی حوالے سے اسلام علیکم جی اللہ علیکم السلام جی سامنے میں ساری ویڈیو بنا کے وہ لوگ کم از کم سو گھڑی کھڑی ہے پلازے سامنے اگر ٹریفک جیڈی ہے نا آئے روز اس ہو جا تو یہ تھے ہنگا ایکسیڈنٹ بھی اندے نے کیوں کہ گھڑیاں جیڈیاں ساریاں بار کھڑیاں نے جیڈی تھا لے بیسمنٹے ہوتے سارے لوکاں دکانہ بنا لئے ہیں نقشے دے بیچے جیڈا نا آؤ ساری یہ تھے پارکنگ سی ایسی صاحب نے پیچھے نا آنو نوٹس تھی تینے لیکن ہو جی تاک کوئی عمل درام بند نہیں ہویا سنے آؤں نا آنا کو جیڈا نا ٹیم شہم دا ہویا لیکن اسی پر زور اپیل کارنے حکومت ہے پہ جا بھگے گورنمنٹ پہ پاکستان اگے جیڈا نا جیڈا روڈ تو ٹریفک دا نظام جیڈا انہوں ٹھیک ہی تا جائے اور بیسمنٹ تے جڑی پارکنگ ہے وہ پارکنگ ہی ہونی چاہیے دیئے وہ دکانوں نے ختم کرا کے پارکنگ بنائی جائے بڑی میربانی جی بھائی آپ کیا کہیں گے پارکنگ کے والے سے پارکنگ کے والے سے یہی بات کی جاتی ہے کہ یہاں جو پارکنگ کے جو پلازے والوں نے جو نقشہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں یہ بیسمنٹ میں پارکنگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی لیکن ابھی انہوں نے قرائے کے لالے سے دکانے نیچے قرائے پہ دے رکھی ہیں جس وجہ سے پارکنگ کا نظام سارا درہم برہم ہے اور ٹرافک کے لیے مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے سمریال سے جہاں پر ناظرین یہ صورتحال تھی تجاوزات جو ہے اس کی بھرمار ہے لوگ پریشان نظر آتے ہیں